بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں مینوائل کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیجئے کل ہم مارجنز اور انڈنٹس پڑھ رہے تھے جس میں سے مارجن ہم نے پڑھ لیا تھا اور انڈنٹ پڑھنا باقی ہے تو انڈنٹ آج پڑھتے ہیں کل میری کمزور یاداشت کہی ہے یا کیا کہی ہے ایک سوال پتہ نہیں کسی نے پوچھا تھا وہ اس والا بارڈر والا وہ بھی رہ گیا بلکہ ٹائنی ختم ہو گیا تھا اس کے علاوہ مجھے یاد آیا کہ کوئی اور چیز بھی تھی پتہ نہیں کیا چیز تھی شاید آپ کو سینڈ کرنا تھی مجھے یا کیا ٹیمپلٹ فور اوبجیکٹیو کو مجھے سمجھانا تھا آپ کو تو وہ مجھے یاد نہیں رہا آخر میں کہ اس کو بھی میں بتا دوں کہ اس کے بارڈر کو ہائٹ کر لیں تو وہ بہترین ہو جائے گا بلکہ کچھ ایم سی گوز میں نے آپ کو دکھانا تھے چلیں وہ آج دیکھتے ہیں اگر سرچ ہو گئے مجھے مل گئے تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں مارجنز اور انڈنٹس مارجن ہم نے کل کیا تھا اور آپ کو یاد ہو گیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارجن کا تعلق پورے پیج سے ہوتا ہے مارجن پورے کے پورے ڈاکیومنٹ پر اپلائی ہوتا ہے یہ ہم نے کل ڈسکس کر لیا تھا ٹھیک ہے اور جب آپ مارجن چینج کرتے ہیں تو پورے پیج کے اوپر بلکہ پورے ڈاکیومنٹ پر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا ایمپیکٹ پورے ڈاکیومنٹ پر ہوتا ہے آج ہم انڈنٹس پڑھ رہے ہیں کانٹریری ٹو مارجن انڈنٹ کا تعلق پورے پیج سے نہیں ہوتا انڈنٹ کا تعلق کسی پرٹیکولر لائن سے یا کسی پرٹیکولر پیراغراف سے ہوتا ہے لائن سے بھی نہیں بلکہ پیرا گراف سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو دیکھتے ہیں کیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا left margin یہاں پر ہے یہ top margin bottom margin یہاں پر ہے یہ right margin یہ ہے اور bottom margin یہ ہے اور چار میں نے آپ کو margins بتایا تھا left margin, right margin, top margin, bottom margin indents بھی چار ہی ہوتے ہیں کون کون سے کسی کو معلوم ہو تو بتائیے گا یا اندازہ لگا سکیں تو یاد رہے margin چار قسم کے ہوتے ہیں left, right, top اور bottom تو indents بھی چار ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہوں گے جلدی سے لکھ کے بتائیے ہاں left left میں نے کہا شاید عائشہ سلیمان کہہ رہی ہیں کہ left left جو نا اس کے چار حروف ہیں لیا سا چار margin ہوگے چار indent ہوگے left, right, top اور چوتھا bottom یہ لکھنا ہوگا آپ کو یہی answer expected تھا آپ لوگوں کی طرف سے لیکن ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے indents بھی چار ہوتے ہیں left, right اور اس کے بعد جو دو ہوتے ہیں وہ top اور bottom نہیں بلکہ first line indent اور hanging indent first line indent اور hanging indent اچھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ indent کا تعلق کسی particular paragraph سے ہوتا ہے پورے document سے نہیں ہوتا تو میں درمیان والے دو paragraph کو select کر رہا ہوں دو paragraph کو select کرنے کا میرا مقصد دیا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ جتنی selection ہوگی آپ کی یہ والی setting یعنی کہ indent والی setting اس پوری selection پہ apply ہوگی چاہے وہ ایک سے زیادہ paragraph ہیں تب بھی اور جو آپ کی selection سے باہر ہیں جو چیزیں ان پر وہ setting apply نہیں ہوگی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں right indent کو بتایا تھا نا میں نے آپ کو چار indent ہے left right first line اور hanging یہ چار indent ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم right indent کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو چھوٹا سا وہ triangle بچ سی بنی ہوئی ہے نا یہ دیکھیں چھوٹی سی triangle بنی ہوئی ہے اس کے اوپر لے کے جائیں mouse تو لکھا ہوا آئے گا right indent تھوڑا سا اوپر لے کے جائیں تو لکھا ہوا آئے گا right margin ہلکا سا slight سا نیچے لے کر آئیں تو لکھا ہوا آئے گا right indent جب آپ اس کو move کریں گے تو یہ کیا ہوگا وہ جو selection دی دو paragraph select کیے ہوئے تھے وہ پورے کے پورے move ہو رہے ہیں اس کی تمام lines move ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ تین حصے اس کے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کے تین parts ہیں اوپر والا درمیان والا نیچے والا نیچے والے کے اوپر جب آپ ماؤس لے کر جائیں گے تو لکھا ہوا آ رہا ہے left indent جب آپ اس کو پگڑ کر move کریں گے تو دونوں paragraph یعنی پوری selection move ہوگی ٹھیک ہو گیا اور جب آپ اس کو move کریں گے تو یہ جو اوپر والا portion ہے درمیان والا portion ہے ان آئیکنز کا اور نیچے والا تینوں اکٹھے move ہو رہے ہیں clear ہوگی بات یہ عام طور پر کہاں پر کام آتا ہے جہاں پر آپ کو کوئی saying لکھنی ہو کوئی quotation لکھنی ہو کسی مطلب کہیں پر بھی کسی کا اس کو inner margin بھی کہہ سکتے ہیں آپ کسی چیز کو inner margin میں لکھنا ہو میں نے کالج میں سکھایا تو ایک teacher تھے پی اچڈی کر رہے ہیں بلکہ وہ اردو میں پی اچڈی کر رہے ہیں کہتے ہیں یار میں جب word پر کام کرتا ہوں تو یہ بہت مزیگی چیز آپ نے بتائی ہے جب میں word پر کام کرتا ہوں تو میں table بنا کر table کا border hide کرتا ہوں table بنا کر اس کو close کرتا ہوں اس طرح سے لانے اس شکل جس شکل میں یہ لکھا ہوا close کر کے پھر اس table کا border hide کرتا ہوں یعنی کہ جگار آپ کہہ سکتے ہو دیسی جگار تو اس کا جو professional طریقہ ہے وہ original genuine طریقہ وہ یہ ہے یہاں تلق بتائیے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا نہیں پھر دو سے جہاں سبحانی میں نے آپ کو بتا دیا ابھی شاید آپ کے میسج کرنے کے بعد میں نے بات چکی اور اور اب میں میسج پڑھ رہا ہوں left right top اور bottom نہیں بلکہ left right first line اور hanging بھارل یہ بتائیے یہاں تک کسی کہو کہ سوال ہے تو کر لیجئے اور اگر سوال نہیں ہے تو پہلے practice کیجئے پھر آگے پڑھاؤں گا جلدی سے practice کر لیں دو چار منٹ میں میں نے سوچا recording resume کر لیں پھر آپ کے questions کا answer کر دیں اچھا page setup میں border دیکھیں اس paragraph کو آپ نے select کیا پھر آپ گئے border کے shading کے tap میں گئے یہاں سے آپ نے کوئی سا color select کیا اور style آپ نے جو بھی ہے یا آپ نے select کر لیا اب یہ clear نہیں ہو رہا ہا تو سب پہلے اس کو clear formatting کر دیکھتے ہیں ہو گیا دوسرا طریقہ آپ دوبارہ اسی option پہ جائیں page border پہ جائیں shading پہ جائیں اور no color کر دیں یہ لیں ہو گیا بس 30 بات تھی ہاں اچھا یہ شاید کل کے وہ جب ہم نے borders پڑے تھے تو اس میں یہ option رہ گیا تھا یا دیکھ لیں کسی بھی paragraph کو select کرتے ہیں دیکھ لیں بھی آپ لوگ اگر practice کر رہے تو پہلے یہ سے یہ جیسے highlight ہوتا ہے تو یہ shedding لگ گئی اب shedding کو remove کرنا واپس اس option پہ جائیں اور fill with no color کر دیں okay کر دیں تو یہ sorry اچھا مجھے بتائیں یہ میں no color کیا okay کیا پھر بھی apply نہیں ہو رہا اس کی technical reason ہے جلدی سے بتائیں کون بتائے گا جلدی سے بتائیں اروج تو پھر آپ کو جلدی بتانا چاہیے نا میں نے جب پوچھا تھا کہ جلدی سے بتائیں کون کون کر رہے آپ جس اتنا لکھتے می تو بھی میں سمجھ جاؤ گا same problem with me میں بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں clear formatting لیکن یہ یہاں سے کیوں نہیں ہوا یہاں سے اس وجہ سے نہیں ہوا کہ شیڈنگ پہ جا کے no color میں select کر رہا ہوں لیکن apply to میں کیا لکھا ہوا paragraph جب کہ یہ پلائی to text ہوا تھا لہذا مجھے جا کر apply to text والے میں جا کر no color کر na ho گ پھر ok کر apply ہو گ ابھی نہیں ہوا ہے ایک سکر ابھی دیکھیں page border shading text اور no color یہ لیں ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے formatting remove remove formatting نہیں وہ تو ٹھیک ہے میں آپ شاید آپ نے میرا سوال نہیں سمجھا تھا چلیں چھوڑیں دو طریقے بتائے تھے میں نے دوسرے طریقے میں ایک گڑھ بڑی یہ ہوتی ہے کہ بعض وقت آپ مثال دیتا ہوں یہ دیکھیں یا آپ نے paragraph select کیا یہاں پر گئے shading پر گئے آپ نے apply to text کیا کوئی کر رہے ہیں ہو گیا apply اب آپ جا رہے ہیں دوبارہ page border پر shading پر اور اس کو no color کر کے ok کر رہے ہیں لیکن یہ no color ہو نہیں رہا اس کا reason میں نے آپ کو یہ بتایا کہ page border پر shading پر apply to text select نہیں کیا تھا apply to paragraph select کر نن کیا تو paragraph کے اوپر shading پہلے بھی نہیں تھی ابھی بھی نہیں تو آپ کیا کریں apply to پہلے apply to text select کر کے پھر no color پہ click کر کے ok کریں گے تو یہ remove ہو جائے گا ٹھیک ہے ہاں جی ہو گیا آپ بتائی ہو گیا یہ issue resolve ہو گیا دوسرا اب ہم اب ہم کرتے ہیں میں نے آپ کو دو قسم کے وہ بتائے تھے indents ایک left indent اور ایک right indent اب وقت آ گیا کہ ہم باقی دونوں بھی سہی باقی دونوں بھی سمجھیں دیکھیں ان دونوں کے یہ دیکھیں یہاں پر کرسر موجود ہے تو یہ ٹرائنگل یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پر کرسر لے کہوں گا یہ ٹرائنگل اپنی جگہ پر یہاں پر واپس آج گی دیکھئے گا یہ یہاں یہاں پر آگے ہاں اوپر دو ٹرائنگل ایک دوسر پر رولٹی ہوئی 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 اور نیچے ایک سک 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 ہے ٹھیک ہے تو جیسے محضرت اچھا تو کیا بات ہم کر رہے تھے ہاں دیکھیں جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو ان کی پوزیشن آٹومیٹکل شو ہو جاتی وہاں پر جہاں پر ہم نے لیفٹ اور رائٹ انڈنٹ رکھے ہوئے تھے یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ اپنی جگہ پر اپنی جگہ تو خیر نہیں کہہ سکتے means کہ وہاں پر چلے گئی جہاں پر یہ لیفٹ انڈنٹ اور رائٹ انڈنٹ ان کے بھی باقیوں کے برابر ہی کر لیتے ہیں ایسے اب دیکھئے میں اب یہ تین پر گراف سیلیکٹ کرتا ہوں دوسرا تیسرا اور چوتھا وہ اس سے شوٹ کٹ کیسے کرتے ہیں کٹرول شفٹ ڈاؤن ایرو کی کریں گے تو ایک دو اور تین یہ دیکھیں اب یہ تین پر گراف سیلیکٹ ہو گئے آپ کو معلوم ہے کہ جب انگریزی میں مضمون لکھتے ہیں یہاں تک کہ اردو میں بھی لکھتے ہیں تو پہلی لائن یہ عام طور پر رواج ہے کہ پہلی لائن تھوڑا سی ہٹا کر لکھتے ہیں اردو میں تو میرا نہیں خیال کہ اردو میں لکھتے ہیں لیکن انگریزی میں پہلی لائن تھوڑا سا فاصلہ دے کے لکھے جاتی پہلے تو انڈنٹ کی ایک دیفنیشن سن لیں انڈنٹ کہہ سکتے ہیں کہ انڈنٹ is پیج کے اوپر اس تک کا فاصلہ اس تک کا گیپ ڈسٹنس ٹھیک ہے that is called انڈنٹ اس وقت انڈنٹ زیرو پہ ہے کوئی انڈنٹ نہیں ہے اس میں لیفٹ انڈنٹ پہ زیرو پہ رائٹ انڈنٹ پہ کیونکہ جہاں پر مارجن ختم ہو رہا ہے جہاں پر جہاں تک مارجن ہے وہیں تک ٹیکسٹ موجود ہے تو انڈنٹ زیرو ہے اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ انڈنٹ رائٹ انڈنٹ رائٹ انڈنٹ لیفٹ انڈنٹ دونوں زیرو ہیں اچھا اب اب ہم اس کی ان دونوں پیراغرافز کی یا تینوں پیراغرافز کی پہلی پہلی لائن موو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سب سے لے کے جائیں گے تو لکھا آئے گا فرسٹ لائن انڈنٹ دیکھا نیچے لے کے آتے ہیں زیادہ سا نیچے لے کے آئے تو لکھا آئے گا لیفٹ مارجن ہلکا سا اوپر لے کے جائیں گے تو لکھا آئے گا فرسٹ لائن انڈنٹ اس پر کلک کر کے آپ جب آگے موو کریں گے تو یہ دیکھیں تینوں پیراغرافز کی پہلی پہلی لائن آگے چلی گئی آپ کسی ایک پیراغراف پر کلک کر کے کریں گے تو کیا ہوگا تو صرف اسی پیراغراف کی پہلی لائن موو گی تھوڑا سا ہول کی جگہ آپ میں سے ایک سوڑنٹ عبدالکریم ان کی کلاس جوائن نہیں ہو رہی تھی ان کا میسج آیا تھا میں ان کو ذرا ان کا اور میسج آئے ہیں میں ریپلائی کر لو ان کو ہول کی جگہ ہم اپنا لیسن ریزیوم کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا تو یہ جو ہے سو دو مہینے پہلے تو ایک سو چتر اشاریہ چار تھا ارے بھئی ایار امجد میں ریسنٹ کی بات کر رہا ہوں دو دن پہلے دو مہینے پہلے نہیں دو دن پہلے ڈالر دو سو چالیس کے قریب قریب تھا کہیں تو آج جو ہے وہ ابھی کی نیوز ہے کچھ دیر پہلے کی کہ دو سو ساتھ پہ آگیا ڈالر اچانک سے تو بھر چلیں چھوڑیں ہمیں کیا لینا دانا تو خیر ہے بہت بڑا لینا دانا کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے بہت قریب اللہ نہ کرے خاکم بدہ چلیں بات یہ چل رہی تھی فرس لائن انڈنٹ آپ پورے ڈاکیومنٹ کا اکٹھا بھی سیلیکٹ آل کر کے بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے موو کریں گے تو پہلی لائن صرف موو ہو رہی ہے باقی لائن اپنی جگہ پر موجود ہیں اچھا اس کے بعد یہ جو درمیان والا ہے یہ ہنگنگ انڈنٹ یہ دیکھیں ہنگنگ انڈنٹ ہنگنگ انڈنٹ لکھا نظر آ رہا ہے نا کرسر کے نیچے ہنگنگ انڈنٹ یہ پہلی لائن کو موو نہیں کرے گا باقی لائن کو موو کرے گا یہ دیکھیں بات سمجھ میں آئی یہ دیکھیں دیکھیں کیسا عجیب غریب حلیہ سب اگار دیا ہم نے ان تینوں پیرگرافز کر تو یہ ہے ٹھیک ہے پہلی لائن کو جھوڑ کر باقی لائن کو موو کرتے ہیں ہنگنگ انڈنٹ ٹھیک ہے اور فرس لائن انڈنٹ پہلی لائن کو موو کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں تک کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے جی جی موسیقی 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 سمجھا آگے سر 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 ٹھیک اچھ آگے چلتے ہیں آگے بس اب میرے خیال میں وہ جو بورٹر موسیقی شکر دو تین مرد سوال پوچھ چکے بتا کون سا سوال پوچھ ہو تا ہے اسے اس کا جواب دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جاتے ہیں اور یہاں پر جو نا وہ سب سے پہلے آپ بارڈر سے جو نا بارڈر وہ آپ میرے ذہن مجھے اس پر جو آ رہا ہے وہ تو دو طریقے ہیں فلاور بارڈر فرض کرنے لگاتے ہیں ایمیجز آپ سرچ کرنے جی یہاں پر گوگل پر جا کے سرچ کریں گے فلاور بارڈر یہ بلا فرض کرنے کے آپ کو اچھا لگ گیا بلکہ آپ یہاں آپ پر لگا سکتے ہیں جی پی این جی پی این جی ایمیج آپ کوئی ایسا بارڈر لگاتے ہیں کہ جو چلیں یہ لگا لگتے ہیں یا بارڈرز فار بارڈری سپیلنگ کون سے لگ دیئے میں بارڈرز فار ایم ایس ورڈ تی این جی چلیں ان میں سے کوئی سا بھی ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ایک تو ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھتے ہیں سیو ایمیج ایز ڈیسٹوپ پہ رکھتے ہیں اس کو اور ایک ہم رکھ لیتے ہیں کوئی سا بھی کر لیتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں سیو ایمیج ایز ویسے تو میرے پاس دو تین ہیں پی این جی آل اور پی این جی میں جیس بڈیز ورڈس ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہیں اب آپ کیا کریں گے آپ جائیں گے ڈیزائن ٹیب میں اور جائیں گے وارٹر مارک میں اچھا ایک سمپل طریقہ پہلے دیکھ لیں پہلے سمپل طریقہ دیکھیں انسرٹ میں آپ پکچر انسرٹ کریں گے اور آپ جائیں گے اس کو جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کو یہ تو فضول یہ پی این جی نہیں ہے پی این جی تو نہیں ہے یہ اس لئے میں نے دوسرا بھی ڈاؤنلوڈ کر لیا دیکھتے ہیں دیکھیں یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیا یہ واقعی میں پی این جی ہے آپ اس کو بڑھائیں ٹھیک ہے اس کو بڑھا لیں میں آپ کو میں آپ کو دو تین لنکس سند کروں گا جس کے ذریعے آپ ہائی کوالٹی کی ہائی ڈیفینیشن پکچرز ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فری میں ٹھیک ہے اس کو ایسے پیج کے پیج کے ساتھ اس طرح سے لگائیں لیکن میں آپ کو کہوں گا یہ بہت اچھا طریقہ ابھی نہیں ہے اور اس کے بعد آپ اس کو کر دیں یہاں پر بیہائنڈ ٹیکسٹ کیا کر دیں بیہائنڈ ٹیکسٹ یہ نہیں ہوا ایک سکنڈ ایک یہ بھی مزے کی پکچر نہیں ہے بورڈر ڈھونڈنا پڑے گا اور ہے بورڈر یہ ایک بورڈر نام کی ویب سیٹ بھی ہوتی تھی بورڈر نام کی ویب سیٹ بھی ہوتی تھی پیج بورڈر ڈھونڈ نیٹ ہاں یہ ہی تھا یہ ہے جی پیج بورڈر ڈھونڈ نیٹ آپ اس میں کوئی سی ویب سیٹ آپ سوری ویب سیٹ کہہ رہا ہوں کوئی سا بھی بورڈر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں سپوز یہ بورڈر لگاتے ہیں یا یہ بورڈر چلیں کوئی اور کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کہاں پر سیو کر رہا ہے یہ بھی ایک بورڈر کر لیتے ہیں یہاں پر آ رہا ہے پین جی فارمیٹ اوہو کوئی بھی نہیں ہوا تھا ابھی ہوا یہ والا میں تین چار کلک کیا لیکن وہ میں تیزے تیزے سے کرتا جا رہتا تھا کہ آپ کلاس دوبارہ شروع ہونے سے پہلے یہ ہو جائیں چلیں ایک یہ ہو گیا دوبارہ کر لیتے ہیں چلیں اچھا ہو گیا کہ آپ کے سامنے ہی ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے ایک یہ ہو گیا یہ بھی سے بڑا پیارا لگ رہا تھا مجھے یہ والا اس کو کرتے ہیں پین جی فارمیٹ ویسے میں آپ کو نا یہ بھی ویب سائٹ آئے یہاں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کرستے ہیں لیکن شاید یہاں پر اکاؤنٹ بنانا پڑے گا یہ ہے جی پین جی آل ٹھیک ہے کلین پین جی ڈاٹ کام پین جی آل بھی ایک یہاں پر کمی پر ہوگی یہ سٹاک فوٹوز یہاں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک یہاں پر ہے پوسٹر ٹیمپلٹس شاید یہ بھی ہے اس کا تو کنفرم نہیں یہ نہیں یہ تصویروں کے لیے نہیں کسی اور چیز کے لیے تو میں وارل ان کے لنکس میں آپ کو سند کر دوں گا ایک تو کلین پین جی ایک پین جی آل ہے ادھر ایک قریب کہیں ہے یہی ہے یہ ڈریمز ٹائم ہے یہ ہے پین جی آل پین جی آل ڈاٹ کام کلین پین جی ڈاٹ کام اور ڈریمز ٹائم ڈاٹ کام یہ تین ویب سائٹس ہیں بہترین ویب سائٹس ہیں پین جی امیجز ڈاونلوڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو ہائی کالیٹی ہے اس ڈی کالیٹی میں اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر کرتے ہیں انسٹ میں جا کے پکچر میں جاتے ہیں اور ڈاونلوڈز میں جاتے ہیں تو یہاں پر یہ فائل ڈاونلوڈ ہوئی پڑی ہے اس کو اوکے کرتے ہیں اس کو اب آپ جائیں یہاں پر تو ریپ ٹیکس میں جا کے اس کو بہائنڈ ٹیکس کر دیں اور اس کو بڑھا لیں لیکن یہ کوئی بہت اچھا طریقہ نہیں ہے اس سے زیادہ بہتر طریقہ ہے نیچے اس کا یہ وہ آ رہا ہے آپ اس کو کراپ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھو یہ کراپ ہو جگہ تو اس ویب سائٹ کا نام مٹ جائے گا یہ دیکھو یہ دیکھو انگلیش میں اردو میں لکھ رہا ہے انگلیش میں یہ دیکھو کچھ بھی لکھنا چاہو یہ دیکھو ٹھیک ہے یہاں پر ایکول ٹو کا سائن پریس کر کے ہم رینڈ لکھتے ہیں اور یہاں پر ٹیکسٹ انسرٹ کرتے ہیں کوئی بھی کام کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھو یہ ہے اس کو نیچے لانا چاہو کچھ بھی کرنا چاہو یہ بارڈر لگ گیا لیکن یہ کچھ اس کو اس کی فارمائٹنگ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کرو آپ اس کو کرو ڈیلیٹ اور یہی پکچر اٹھا کر آپ لگاؤ گے کہاں پر وارٹر مارک کے طور پر کسٹم وارٹر مارک میں پکچر وارٹر مارک ورک آف لائن فارم فائل اور فائل میں جا کے آپ یہ والی پکچر آپ لگا دوگے اور اس کو واش آؤٹ کو انچک کر دوگے ٹھیک ہے انچک کر کے اپلائی کر دوگے اب ایک پرابلم ہے وہ کیا کہ یہ پکچر وہ بہت چھوٹی آ رہی ہے اس کا سکیل یاد رکھو کہ اگر آپ یہاں سے جا کر کروگے سکیل زیادہ کروگے تو وہ عجیب سا ہو سکتا کہ آپ کی رینڈ سے بیٹ چلا جائے مثال کے طور پر اس کا سکیل میں 150% کرتا ہوں تو وہ پیج کی رینڈ سے باہر چلا گیا پکچر باہر چلے گی تو اس کو ہم آٹو پہ ہی رکھتے ہیں اور ایک طریقہ بتاتا ہوں جس سے یہ پکچر یعنی کہ watermark editable ہوگا آپ جاؤ header and footer پہ چاہے تو insert پہ جا کے یہاں پر چلے جو edit header پہ چلے جو یا اس portion پہ double click کر دو اس portion پہ double click کر دو جیسے header portion enable ہوگا تو یہ جو image ہے یہ editable mode میں آ جائے گی ٹھیک ہے اب یہ picture tool میں جاؤ اس کو crop کرو جو مرضی کرو یہ editable picture آ گئی editable mode میں بن گئی اب اس کا یہاں سے اس کا تھوڑا سا size بڑھا کر دو جتنا آپ بڑھا کرنا چاہو بڑھا کر لو یہ دیکھو ٹھیک ہو گیا اب اس کو آپ header and footer والے کو close header and footer کر دو ٹھیک ہے اب جب آپ اس کا print preview لوگے تو یہ دیکھو وہی header and footer لگا ہوا صرف یہ نہیں ایک اور بھی آپ کو کر کے دکھا دیکھتے ہیں وہی تھا borders pageborders.net پیج بارڈر پیج بارڈر شاید dot net یہ کیا آ گیا پیج بارڈر ڈوٹ نیٹ اچھا پیج بارڈر ڈوٹ نیٹ اچھا بلکہ اس کو بھی ہم بک مارک کر لیتے ہیں بلکہ اے بی سی والا کرتے ہیں یہ دیکھیں اے بی سی والا کیا اس کو ہم نے پی این جی فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ یہاں سے کر لیا ٹھیک ہے یہ ڈاؤن لوڈ ہونے میں چند سیکنڈ لگائے گا یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں ورڈ میں اور ورڈ میں جاتے ہیں ڈیزائن پر اور وارٹر مارک میں جا کے کر لیتے ہیں اس کو ریموو وارٹر مارک اب جاتے ہیں وارٹر مارک کسٹم وارٹر مارک پکچر وارٹر مارک سیلیکٹ پکچر فرام فائل اور یہ بلپ بارڈر اپلائی واش آؤٹ کو انچیک کر دیں گے اپلائی اب اسی طرح سے جو ہیڈر اینڈ فٹر ہے اس کو ڈبل کلک کیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پکچر دیکھیں آپ کے سامنے ایڈی ٹیبل بن گئی تو اس طرح سے اس کو بڑھا دیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ زیادہ خوبصورت لگ رہا نا اچھا اس کو پکچر ٹولز میں جا کر کراپ کر کے نیچے سے تھوٹا سا ویسے تو آپ اس کو وہ بھی کر سکتے ہو اگر آپ کو تھوٹا سا وہ آتا ہو نا پینٹ کے اوپر کام آتا ہو یا ایون اس کے اوپر آتا ہو کام ایڈ آب فوٹو شاپ وغیرہ پہ کام آتا ہو تو اس کو ایڈیٹ بھی آپ کر سکتے ہو بہرحال ہیڈر اینڈ فٹر بھی جا کے کلوز ہیڈر اینڈ فٹر ٹھیک ہے اب آپ جو مرضی کام کرو پکچر آپ کو تنگ نہیں کرے گی یہ لو جی یہ دیکھو آپ اس کا جو وہ ہے اس کو تھوڑا سا آگے بھی کر سکتے ہو یا انڈینٹس آپ کے انڈینٹ آگے کر سکتے ہو اس کو سیلیکٹ آل کر کے انڈینٹس اس کو پکڑ کے آگے اور یہاں سے موگ کر سکتے ہو تو یہ پورا اس کے اندر آ جائے گا تو انڈس وے یو کین سیٹ اٹ یہ دیکھو ٹھیک ہے دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے آپ بارڈرز آپ ڈاؤنلوڈ کر کے بھی لگا سکتے ہو اگر آپ یہ چاہو کہ ڈیزائن میں پیج بارڈر میں آٹ میں کوئی آپ کا بارڈر آ جائے آپ کا کسٹم بارڈر تو یہ پاسبل نہیں ہے جی بارڈر کا ویسے سوال کس کا تھا بارڈر کا سوال تھا کس کا آپ میں سے پتا چلے وہ سٹوڈنٹ ہی نہیں ہے یہاں پر جس کا سوال تھا عبد الماجد غازی بھائی آج ابسنٹ ہیں جی بتائیے یہاں تک سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا جلدی سے بتائیں کوئی سوال ہے یہاں تک اسٹریز کی پریکٹس کریں بارڈرز کی بھی پریکٹس کریں اور انڈنٹس کی بھی پریکٹس کریں فرسٹ لائن انڈنٹ ہینگنگ انڈنٹ ٹھیک ہے نا اس کے جلدی سے پریکٹس کریں شابش میں موجود ہوں اور آپ کے کمنٹس کا ہی انتظار کر رہا ہوں دھکیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی چیز اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی یہ ایک الگ بحث ہوتی ہے کوئی چیز وہاں پر اس کا اپشن اویلیبل ہے یا نہیں یہ بالکل ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر آپ تو پھر یہ ورڈ میں نے کلوز کر دیا تھا آپ جہاں پر لکھیں کچھ بھی یا نہیں میں نے لکھ لیا کچھ بھی اب اس کا جو وہ ہے یہ ٹگل کیس مجھے بتائیں کتنا عجیب اور برا سا لگتا ہے بھدہ سا لگتا ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہنگنگ انڈنٹ کا بھی آواز کٹ رہی ہے باقیوں کا بھی کٹ رہی ہے باقیوں کے پاس بھی بتائیے گا جلدی سے باقی ہے کہ بہت سارے جگہوں پہ استعمال ہو بھی سکتا ہے یہ ٹھیک ہے مثال کے دور پر آپ یہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہیں فرس لائن تو اس طرح سے موو ہو جائے ہاں دیکھیں فرس لائن اس طرح سے یہاں تک آ جائے لیکن جو باقی لائنس ہیں یہ بھی یہ دو پیراگرافز جو ہیں باقی لائنس تھوڑے سے ہٹ کے نظر ہیں یہ تقریباً یہاں تک ہوں سوری میں نے ہنگنگ انڈنٹ کو نہیں پکڑا تھا فرس لائن تو یہاں تک آ جائے لیکن باقی لائنس تھوڑے سے آگے چلی جائیں یہ ایسے یہاں تک آپ دیکھیں نا مجھے بتائیں کہ یہ اس کا یوز ہے یا نہیں یہاں پر اس کے علاوہ اور بہت سری جگہ پہ آپ کو ضرورت پڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ پہلی پہلی لائنس کو یہاں تک رکھنا چاہتا ہے باقی لائنس کو آپ موو کرنا چاہتے ہیں احمد مدسر ہوئے ہوئے سب کے ہاں کٹ رہی ہے ویسے تو ہمارا لیکچر ختم ہو گیا ہوا ہے تو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں میں ٹھیک ہے سرونٹس آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ